یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ درود پاک کی صدائیں درود پاک پر پڑھے جانے والے اشعار اور ان کی وضاحت پر ہمارے پروگرام منحصر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اپنے پروگرام میں مگر درود پاک کی فضیلت کو شاملے پروگرام کرتے ہیں الحاوی للفتاوہ امام سیوتی شافیر رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے اس پر یہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہالکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخ پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا انار سے چھوٹا مکھن سے نرم شہست سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس درخ کی شاخت تر موتیوں کی ہے تنے سونے کے اور پتے زبر جت کے ہیں اس درخ کا پھل صرف وہ ہی کھا سکے گا جو آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجدر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجدر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مہِ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم مبالی کے دعوت اسلامی سید ساکف شاہ اتاری مدنی تشریف فرما ہے ہم اپنے پروگرام کو اپنے سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ہمارے سیگمنٹس کون کون سے ہیں آئی ایس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کن سیگمنٹس میں ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے فیضان دلائل الخیرات دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک آپ کو دکھایا سنایا جاتا ہے لفظ سے شیئر پڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام سمجھ کر پڑھیں اور گل دستائے درود و سلام ان سیگمنٹس پر ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ آگے بڑھے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سکھنے کو بھی لے گا آئیے ہم بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے طرف جس میں ہم دلائل الخیرات شریف سے منتخب درود پاک سنیں گے پھر انشاءاللہ مبلک سید ساکیب شاہد تاری اس کا ترجمہ بھی ہمیں بیان کریں گے پھر درود پاک کے فضائل پر بھی کچھ گفتو کریں گے فیضان دلائل الخیرات اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عدد من صلی علیہ وصلی علیہ سیدنا محمد عدد من لم يسلی علیہ وصلی علیہ سیدنا محمد کما امرتنا بالصلاة علیہ وصلی علیہ کما یحب ان یسلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما امرتنا ان نسلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما ہوا اہلو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما تحب و ترضاہ لہ عبدالحبی بھائی کے آواز میں آپ نے دلال خلاج شریف سے ایک منتخب درود پاک آپ نے سنا ہے اور اس درود پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عدد من صلی علیہ اتنی تعداد میں جتنا کہ درود پاک پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد کے مطابق جو درود نہیں پڑھتے اور ان پر درود پاک بھیج ایسا جیسا کہ تجھے درود پاک بھیجنا پسند ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نازل فرما کما عمرتنا ان نسلی علیہ جیسا کہ تُو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر درود پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد کما ہوا اہلو اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نازل فرما ویسا جیسا کہ اس کے وہ اہل ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد اے اللہ درود پاک نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر کما تحبو و ترضاہو لہ جیسا کہ تجھے پسند ہے اور جس سے تُو راضی ہو جاتا ہے ویسا درود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما یہ ترجمہ ہے جو درود پاک ابھی پڑا گیا اس درود پاک کے تعلقوں سے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ گفتو کرتے ہیں اس پر آئیے شیئر سنتے ہیں کابی کی بدروں تجا تم پی کروڑوں درود تیبہ کی شمسوں دوہا تم پی کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا ججل حسین مرحبا یا نور العینی مرحبا ساتھ ہوئی انتخاب بس ہوئی دا جواب ساتھ ہوئی انتخاب بس ہوئی دا جواب نام ہوا مصطفی تم پی کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا حسین مرحبا یا نور العینی مرحبا ساکیف شاہ صاحب جیسے درود پاک ابھی ہم نے ایک بیان کیا اس کا ترجمہ میں بیان ہوا اور بھی دلال الخراج شریف میں درود پاک ہیں اور بھی بزرگوں نے درود پاک لکھے ہیں مختلف سریعوں کے ذاتے جیسے ہم پڑھتے ہیں صلاة والسلام علی کے رسول اللہ پہ یا نور اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خاتم النبیین یا رحمت اللہ العالمین یا مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں مختلف القواد استعمال کرتے ہیں یہ بار بار چینج کر کے پڑھنا بار بار نیا لقب لانا نیا لفظ لانا نیا جملہ لے کر آنا یہ کس لیے ہوتا ہے یعنی اظہار محبت اظہار شان رسالت اور اپنے خود تلزز کے لیے کہ حضور کا نام جتنے انداز سے لیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا روح کو انشاءاللہ غیدہ ملے گی کیا فرمات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجہ کی محبت ہے بندہ مومن کی اور پھر حضور علیہ السلام سے محبت حضور علیہ السلام کے مبارک نام سے محبت حضور علیہ السلام کے القابات سے محبت یہ تو انسان کے اپنے اپنے ذوق تک کی بات ہے کہ انسان کو کیا چیز زیادہ ذوق دیتی ہے اور پھر اس ذوق میں جس ورفتگی کے ساتھ وہ درود پاک پڑے اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر محبت سے درود پاک پڑے تو میں اس کا درود سنتا ہوں اہل محبت خود سنتا ہوں اہل محبت کا درود حضور فرماتے ہیں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں اب یہ تو ذوق کی بات ہے جتنے القابات اور پھر ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لقب میں ہی ایک نئی لذت ہے ایک لطف ہے ایک سکون ہے کہ جیسے جیسے بندہ پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات کو ذکر کرتا چلا جاتا ہے اور یوں درود پاک پڑتا چلا جاتا ہے ایک تو تصور میں حضور علیہ السلام کے القابات حضور کی شانیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں اور پھر ان شانوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر درود پاک پڑھ کر بندہ اپنی بگڑی کو سوارنے کی یہ بات بڑی خوبصورت آپ نے کیا کہ حضور کی ان شان کو اس مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بندہ درود پاک پڑھے گا تو اس کا ایک لطف مزہ اور پھر نبی پاک کی محبت بھی بڑھے گی نا اب جیسے خاتم النبیجین اس لقب کے ساتھ پڑھے تو اب یہ نبی پاک ختم نبوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کا اچھا پھر جب یہ کہے یا نور اللہ تو حضور کے نور ہونے کا تو یہ کتنا خوبصورت عقیدوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے اور نبی پاک کی محبت بھی بڑھ رہی ہے بلکل ایسے یہ اچھا درائل و خراج شریف میں ہی ایک درود پاک کا اگلا ایک جز ہے وہ اتنا لطف دیتا ہے میں درود پاک اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا کچھ حصہ پڑھ لیتا ہوں فرمایا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد حتی لا یبقہ من الصلاة شیئن فرمایا کہ اے اللہ تو درود بیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر حتی لا یبقہ من الصلاة شیئن آپ اس صلاة کا معنی آپ نماز کر لیں دعا کر لیں درود کر لیں جو بھی آپ اس کا معنی کر لیں یہ تینوں معنی درست ہوگا یہاں تک کہ کوئی یعنی یوں کر اس کا دو اعتبار سے کہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں ان کے برابر درود پاک بیج یعنی یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا باقی نہ رہے آج اسے لے کر جب تک قیامت قائم ہوگی جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے یا اللہ تب تک محبوب کریم پر درود پاک نازل دعا کر لیں تو جب تک دعا کرنے والے باقی رہیں گے یا اللہ تُو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما جب تک اچھا اس کا درود مانا کر لیں تو یا اللہ تُو درود نازل فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کہ درود پڑھنے والے باقی رہیں یعنی جب ان کا اختدام ہو تب تک تو درود سبح قیامت تک اس پر کہ یا اللہ تو بے پناہ بس نعمتیں رحمتیں نازل ہی فرماتا رہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یہاں تک کہ کوئی باقی کوئی نماز پڑھنے والا باقی نہ رہے تب تک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود ہی نازل پڑھ تو یہ انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن بزرگوں نے یہ درود پاک پڑھے پھر ان کو کیا کیا انعامات ملے ویسے بھی دیکھیں درود پاک کے آلے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جو اتنی مردہ درود پاک پڑھے تو اسے مسافہ کا شرف نصیب ہوگا جو پچاس مرتوہ پڑھے تو اسے میں کل قیامت والے دن مسافہ کروں گا دس مرتوہ صبح اور دس مرتوہ شام پڑھے اسے میری شفاعت ملے گی یہاں تک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دے گا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے جو ہزار مرتوہ درود پاک پڑھنے کا دی ہے اسے تو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں ٹھکانہ نہ دیکھ لے جو حضور کا قرب چاہتا ہے کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے وہ کسرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور پھر دوسری طرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر محبت سے درود پاک پڑھیں حضور جو فرماتے جو ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی حضور فرماتے ہیں اسمع صلات اہل محبتی وعرف یہ سارے باتیں ہیں کہ کسرہ سے درود پاک پڑھو القبات کے ساتھ جب بندہ درود پاک پڑھے محبت میں اضافہ ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں اسمع صلات اہل محبتی وعرف ہوں کہ میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور اس غلام کو پہچانتا ہوں اور ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں مزارے کا سیکھا دونوں جگہ پر استعمال ہے دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے موجودہ پر بھی اور آنے والے پر حال اور استقبال دونوں پر یعنی جو اس دور میں حضور پر جب حضور ظاہری حیات سے متصف ہیں تب درود پاک پڑھے حضور ان کا بھی سنتے ہیں صبح قیامت تک ہمارا تو نظریہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا جو غلام پڑھتا ہے پیارے آقا اس کا درود سنتے ہیں کیا بات ہے سنان اومینوں پڑھتی رہو تم اپنے آقا پر درود ہے رشتوں کا وزیفہ صلاح و صلاح ماشاءاللہ درود پاک کے فضائل پر بیان ہوئے آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں لفظ سے شیر پڑھیں ہمارے ساتھ دو جناس خوان اسلام بھائی ہیں کامران بھائی اور صدیق بھائی انشاءاللہ ان کو نمبر دکھائے جائیں گے ان نمبر کے پیچھے الفاظ ہوں گے اور شرط یہ ہے کہ صلاح و سلام کا شیر پڑھنا ہے یا ایسا شیر جس میں لفظ سلام یا درود آتا ہو آئیے نمبر دکھائیے صدیق بھائی پہلا نمبر آپ نے بتانا ہے مائک پر جی نمبر ون نمبر ون سبحان اللہ نمبر ون کے پیچھے اس شاک عاشق کے ہے جماع اس شاک ایسا شیر پڑھیں جس میں لفظ آتا اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل امام سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل امام سلام کہتے ہیں تیرے او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں ماشاءاللہ دروس آپ نے پڑا ہے اور امیر علیہ السلام دعا ورکاتہ عالیہ کا یہ سلام ہے اگلا نمبر دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے جی نمبر بتائیے گا کامران بھائی چار یار چار یار کی نسبت سے چار دکھائیے گا نمبر کے پیچھے لفظ قدم وا جی وا تیرے قدموں میں ہیں جو غیر کا مو کیا دیکھیں یہاں یہ شیر نہیں پڑھنا آپ جی جی خوب جو میں ہے قدم سو رو ہیران شاہ کے مہ کے مہ کے پیارے پیارے مہ کے مہ کے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام مہ کے مہ کے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زفاروں کو سلام شاہ صاحب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کون سے غاروں کی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محسن بھائی نسبت رکھنے والی حرش ہے بڑی مقدر والی ہو جاتی ہے بڑی عظمت والی ہو جاتی ہے اس لیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم ہی ایسے ہیں لا اقسم بہذا البلد وان تحلم بہذا البلد شہر مکہ کی قسم کو اللہ تعالی نے یاد فرمایا قرآن پاک میں وجہ بھی بیان فرما دی کہ حضور وہاں پر رہے ہیں حضور کے قدم وہاں پر لگے ہیں اور یہاں پر اس شہر میں جو دو غاروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دو پہاڑ ہیں جن کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں مبستہ ہیں ایک وہ غار جسے غار حرا کہتے ہیں کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سربہ سجود ہوا کرتے تھے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دوسرا وہ غار کہ جب ہجرت کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور غار سور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یہ دو مبارک غار ہیں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہیں یوں کہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کے سینے پر حضور نے قدم رکھے ہیں اور ان غاروں نے حضور علیہ السلام کی شفقتوں کو حاصل کیا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام شفیق ہیں شفقت فرمانے والے ہیں تو حضور نے شفقت فرمائی کرم فرمایا ان دونوں غاروں پر اور حضور وہاں پر ٹھہرے قیام فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر عبادت فرماتے اور دوسری جگہ پر حضور حجرت کی رات اور اس شیر میں ان دونوں غاروں کا ذکر کر کے اور ان دونوں غاروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور کیوں دیکھیں کتنا حضور نے شفقت فرمائی کہ آج ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور آج بھی یہ غار مقدس مانے جاتے ہیں اور ان کی یاد اور پھر عاشقان رسول ان کے لیے سلام بھی پیش کرتے ہیں اور درد اپنے دل کے اندر میں سوچ کرتے ہیں محسن بھائی الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو یقین کریں اتنی خوشبو الحمدللہ کہ جیسے ہی غار حرام میں حاضری ہوئی تو وہاں پر وہاں کی خوشبو ہی اتنی پیاری بھیلی بھیلی خوشبو ہے کہ جو روح کو تازہ کر دے صرف وہیں پر نہیں پورے پہاڑ پر ایسا لگتا ہے جیسے آ کر خوشبووں کے حلے جو ہیں آپ کو لپیٹ رہے ہیں ایسی پیاری خوشبو ہے یہ یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی محق نے دل کے گنچے کلا دیئے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے جس پہاڑ پر چل گئے اس کو ہی بسا دیئے ہیں جس غار میں چلے گیا ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا دیا ہے اور اس کو سوار دیا ہے لوگوں کے دلوں کی راحت بنا دیا ہے ماشاءاللہ حجی صدیق بھائی اگلا نمبر آپ نے بتانا ہے جی دیکھئے نمبر سکس نمبر سکس ماشاءاللہ حجی دکھائیے گا نمبر کے بچے لا تخف آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں سر لا تخف خوف نہ کریں کہہ کر کے لا تخف ہمیں بے خوف کر دیا کہہ کر کے لا تخف ہمیں بے خوف کر دیا اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو اس شہر میں امیر علیہ السنت سجیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوث آدم رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے اور آپ کے ایک قول کا ایک لفظ جو ہے ذکر کیا ہے آپ نے وہ ہے لا تخف جب آپ نے کہا مریدی لا تخف اللہ ربی اے مریدوں تمہیں کوئی خوف نہیں ہونے چاہے یہ میرا رب میرا اللہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے لا تخف کہا تو اپنے مریدوں کو بے خوف کر دیا اس رحمت والے اس کرم والے اس شفقت والے غوث پاک رضی اللہ تعالیوں پر کو ہمارا سلام ہو کہ جو اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ کی رحمت و انعیس ہے انشاءاللہ زوجل ہماری لئے شفاعت بھی فرمائیں گے اور ہماری بخشش و مغفرت کی دعا بھی کریں گے تو لا تخف میں یہاں سجیدنا غوث پاک کے اس قول کا ذکر کیا گیا ہے جی اگلا نمبر کامران بھئی پنجے تن کے پانچ واجی 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 سبحان اللہ واہ اس میں لفظ بھی ختم الانبیاء ہے جی اللہ اکبر سلام اس پر جو اوال ہے رسول کا سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے سلام اے آمینا کے لان اے محبوب سبحانی سلام اے فقر موجودات فقر لو اے انسانی مخ چند بدر شرشانی ہے مت چپ کے لات نورانی ہے کالی ظلفت اک مستانی ہے مخمور اکیگن مد بھریا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا سچ آنکھا تے رب دی میں شان آنکھا جس شان تو شان آنکھا سب بڑیاں سلام اس پر جو اول ہے رسول کا سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے اس شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ بیان فرمائیں گے شاہ صاحب جی بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر وصف بھی بڑا آلہ ہے اور یہاں جو دو وصف بیان کیے گئے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ سلم سے عرض کیا رسول اللہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے ایک تو حضور علیہ السلام کی اولیت کا بیان ہے کہ حضور سب سے اول ہیں اور پھر دوسرا نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہے نبیوں کے خاتم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رسولوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام انبیاء کے بعد تشریف لائے اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا حضور علیہ السلام ایسے خاتم ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اللہ اکبر کہی ایک احادیث اور خود قرآن پاک کو اگر ہم پڑھتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَبَا عَدِمْ مِرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یہ واضح دلیل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا ہے حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے تیس کذاب پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں حضور فرماتے ہیں حالانکہ میں ختم الانبیاء ہوں لا نبی آبادی حضور فرماتے ہیں میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا میں نبیوں کا خاتم ہوں لا نبی آبادی حضور فرماتے ہیں میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو اس شعر میں مبارک شعر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اوصاف کا اور ہمارے دو عقیدوں کا یوں کہیں یہ بیان اور وہ عقیدہ جس پہ ہمارا ایمان ہے اور اسی پر بقا ہے اس سے ذرا برابر بھی ہٹنا انسان کو یقیناً کفر کی طرف لے جائے گا کہ اگر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر سے بندہ ذرا سا بھی سرکتا ہے ہٹتا ہے معاذ اللہ کوئی باطل مانا کرتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کوئی باطل مانا کوئی تعویل کرے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کا ایک ہی مانا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے سب سے آخری نبی ہے حضور سب سے آخری نبی ہے اے ختمِ رسول مک کی مدنی ہے اے ختمِ رسول مک کی مدنی کونے لے میں تمہیں سا کوئی نہیں والا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں والا کوئی نہیں ہے ختمِ رسول ماشاءاللہ آئیے اگلا نمبر صدیق بھائی بتائیے گا نمبر تری نمبر تری نمبر تری کی پیچھے لفظ ہے الاسفیاء جب علی فلام کے ساتھ آیت کا مطلب ہے کہ آپ نے عربی میں پڑھنا آئی ہے اردو میں نہیں چلے گا الاسفیاء خاتم العنبیاء سلام علیکھ خاتم العنبیاء سلام علیکھ خاتم العنبیاء سلام علیہ سید الاسفیاء سلام علیہ شفیع البرا سلام علیہ نبی الہدا سلام علیہ اس میں بھی دو اصاف ذکر کہیں گے خاتم الانبیاء اور سید الاسفیاء خاتم اور خاتم دونوں طرح پڑھا جاتا خاتم کا معنی ہے ختم فرمانے والے یعنی اس کے بعد کوئی نہیں اور خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر اور مہر جب لگائے جاتی ہے جبکہ خط کو بالکل پیک کرنا ہوتا ہے کہ اب اس میں مزید کوئی چیز جانے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو بردبوت خاتم یعنی مہر لگا دی تو حضور انبیاء کے خاتم ہے یعنی نبوت کے محل پر مہر لگانے والے آخری نبی ہیں اور خاتم ہیں سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں اور سید الاسفیاء ہیں اسفیاء یہ صفی کی جمع ہیں نیکوکاروں کے پرہیزگاروں کے متقیوں کے آپ آقاو سردار ہیں بلکہ متقی بنتا ہی بندہ نبی پاک کے دامن میں آنے کے بعد اگر حضور کے دامن سے وابستہ نہیں تو وہ متقی ہو سکتا نہیں صفی اور نیک ہو سکتا نہیں آخری نمبر رہ گیا ہے کامران بھائی کو دکھا دیتے ہیں آخری دکھا دیں چلیں دو نمبر ہے دو نمبر کے پیچھے ہے بے شمار مگر آپ نے ایک ہی شیر پڑھنا ہے بے شمار نہیں پڑھئے گا جی چلیے سر سپا تک کروڑ بار سلا اور سرا پاپ بے شمار درود اور سرا پاپ بے شمار درود سر سپا تک کروڑ بار سلا سر سپا تک کروڑ بار سلا اور سرا پاپ بے شمار درود چلیے جی ہم بڑھتے ہیں وہ اپنے سیگمنٹ کے طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی شاہ صاحب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام اس میں ہم آپ کو کچھ خالی جگہ دکھائیں گے خالی جگہ پور کریں اس میں سے ایک یا دو حرف لکھے ہوئے آئیں گے بقیہ حرف آپ نے پہچان کر بتانے ہیں اور اگر آپ بلفرد نام مبارک پہچان بھی جائیں تب بھی آپ نے ایک ایک حرف بتانے ہیں بسیتا علیف باتا جو بھی ہیں ہم وہ لگاتے جائیں گے اگر ہوگا نہیں تو منع کر دیں گے پھر آخر میں آپ نے پورا نام مبارک پہچاننا ہے جی دکھائیے گا حروف کون سا حرف ہم دکھا رہے ہیں جی حضرت علیف آتا ہے اس میں باقی حروف آپ نے پہچاننا ہے یہ سارے حروف ہیں یہ سارے حروف ہیں فلنگ دا بلنگ جگہ پور کریں قواف آتا ہے آتا ہے سبحان اللہ اب آگے سین 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 نہیں آتا اچھا ماحی آپ بتائیں حروف غلطی ہوگی ہم کون سا نمبر کاٹ رہے ہیں آپ کے چھرے ہیں نمبر حروف تو بتائیں آپ با لگائیں با ہے با با نہیں آتا جی نہیں آتا نہیں آتا ساد ساد آتا ہے سبحان اللہ اچھا ساد ڈال ڈال بھی آتا ہے چاہے دو مرتبہ آئے گا ڈال ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ آگیا ساد اب آپ ایک حروف بتائیں آپ پڑھ پڑھ کے سنا ہجو کر رہے ہیں ہجو تو نہ کریں یہ آخر میں طعا آ رہے ہیں طعا نہیں آئے گا سبحان بھی نہیں آئے گا علف علف آئے گا آئے گا بالکل آئے گا علف لام تو اگلے لفظ کے لئے لام بھی بول دیا ابھی چلیں علف لام تو صادقل اچھا پہنچ گیا پہنچ گیا واو واو بھی آتا ہے سبحان اللہ عین عین بھی آتا ہے صادقل وعد واو 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 ما شاء اللہ دکھائے گا نام مبارک صادقل وعد حضور مانا کیا صادقل وعد کا وعدوں کو پورا کرنے والے کچھ اس پر گفتگو فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ مبارک ذات ہے ایک تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں بلکل اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی جو اپنے تو اپنے جو غیر تھے وہ بھی اس بات پر شاہد تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں امین ہیں سچے ہیں امانتدار ہیں اس کی بہت بڑی ایک مثال کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جب اب آپ تبلیغ فرمایا کوئے صفحہ پر حضور علیہ السلام چڑھے اور حضور علیہ السلام نے جب سب کو جمع فرمایا کہ اے گروہ قریش تم جمع ہو جاؤ جب جمع ہوئے تو حضور نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مانوں گے تو انہوں نے کہا ہم بالکل مانیں گے اس لیے کہ آپ صادق امین ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہمارے کانون نے سنے ہی نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں آپ تو امانتدار ہیں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤگے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اب جو کہہ رہے تھے صادق اور امین انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور انہی میں جو چچا تھا ابو اللہب وہ سب سے پہلے ہی اس پر ہوا اور حضور علیہ السلام کی اس نے یوں کہے توہین کی تو وہ بھی مانے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں سچ بولنے والے ہیں جو سچ ہی اتنا بولنے والے ہیں پھر وہ وعدوں کو کیسا پورا کرنے والے ہیں صادق وعد صادق وعد وعدوں کو پورا کرنے والے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا جو وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں کیا بات ہے مجھے یاد پڑھا ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کچھ لین دین کا معاملہ کیا کچھ چیز خریدی وہاں پر ٹھہرے اور وہ گئے اور پھر وہ کئی مصروف ہو گئے تین دن کے بعد وہ واپس پلٹ کر آئے جب واپس پلٹ کر آئے تو اسی مقام پر دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار کر اچھا وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہوئی کہ حضور یہاں پر ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس پر میرے جو معاملہ ہوا تھا عمل تھا اس پر حضور نے اپنے ماتے پر شکن تک نہیں لایا حضور نے بلکل ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تین دن سے تمہارا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں کیونکہ وعدہ تھا بات ہوئی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میں یہاں پر لے کر آ رہا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وعدے کو پورا فرمانے والے ہیں اور تین دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کا انتظار فرمایا صادق الوعد وعدوں کو پورا فرمانے والے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے نہ ہم سچے نہ ہم وعدے پورا کرنے والے مسلمان سچا بھی ہوتا ہے اور وعدہ پورا کرنے والا بھی ہوتا ہے سچا چا مارا نبی سب سے آو لا او آلہ مارا نبی سب سے مارا لا او آلہ مارا نبی ملے چلے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف سمجھ کر پڑھیں یا نبی سلام علیکہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد چار اشار کے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی اس وقت میں مکمل کر سکیں پہلے شیر دکھائے جائے گا اس کی وضاحت شاہ صاحب مختصر الفاظ میں فرمائیں گے اس کے بعد اس کو طرز میں پڑھا جائے گا اور طرزیں الگ الگ ہوں گے شیر دکھائیے گا کونسا ہے حضور جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑ درو ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑ درو ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑ درو سبحانہ اگلا شیر دکھائیے گا اگلا شیر گند نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین مون ہمیں پالتا تم پہ کروڑ درو جی حضور اس میں لفظ کو سمجھنا ہے کہ کمینے کو کہتے ہیں اور کوڑی معمولی سا سکھا کہا جاتا ہے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہماری قدر فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے نکمے ہم جیسے کمین وہ کہ جن کو ایک کوڑی یعنی ایک معمولی سے سکھے کہ بدلے اگر ہم تین بھی آ جائیں تو وہ بھی کوئی نہ خرید ہے ہم ایسوں کو یا رسول اللہ آپ نہیں پالا ہے آپ نہ ہوتے تو ہمیں کون سنبھالا دیتا ہمیں کون پالتا اے ہمیں پالنے والے آپ پر کروڑوں درود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ گندنی کم میں کمی مہنگے ہو گوڑی کے دین گندنی کم میں کمی مہنگے ہو گوڑی کے دین کون غم پالتا کون غم گھم پالتا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ جی اگلا شیر دکھائیے گا باٹ نہ در کے کہیں گھاٹ نہ گھر کے کہیں اے سے تم ہی پالنا تم پہ کروڑوں درود کیا شان ہے آزاد کی باٹ اللہ گوار راستہ اللہ اللہ اور گھاٹ کہتے ہیں ٹھکانے کو اور جگہ ہے ٹھکانہ جگہ دریا کہا کہ ہم جیسے جو گوار ہیں یا رسول اللہ ہم جیسے گوار جن کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی گھر ہے ہم جیسے ہوں کو یا رسول اللہ آپ ہی پال سکتے ہیں سبحان اللہ آپ پر کروڑوں درود ہوں واہ کیا بات جی حضرت باٹ نہ گھر کے کہیں کھاٹ نہ گھر کے کہیں باٹ نہ گھر کے کہیں کھاٹ نہ گھر کے کہیں ایسے ایسے سو بھی پالنا تم پر کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا چاروں اشار تقریبا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا پر اور اس عدا پر ہے کہ آپ اپنے گناہ پر گناہ پر کرم فرمانے والے انہیں نبھانے والے ہیں اگلا شیر دیکھتے ہیں کیا ہے اے سوکو نعمت کھلاو دودھ کے شربت پلاو اے سوکو ایسی غزہ تم پہ کروڑ درود شاہ صاحب کیا بات اس کی وضاحت اگر آپ اپنی مبارک زبان ویسے تو آسان نہیں ہے یعنی ہم جیسے نکم میں جیسے پیچھے عالی حضرت نے کہا کہ ہم نکم میں نہ کارے کوئی ہمیں مونی لگاتا نہ گھر کے نہ گھاٹ کے جیسے مثال دی جاتی ہے تو دشمن آناج کے آگے کہا جاتا ہے چلے یہ نہیں کہتے ہم نہ گھر کے نہ گھاٹ کے اے سے اے سو کو نعمت کھلاو دین رات دین میں تین ٹائم کھانا مل رہا ہے اور پھر دودھ کے شربت پلاو اور ایسوں پہ ایسی ہتا کھانے کوئی مل رہا ہے پینے کوئی مل رہا ہے کس کی وجہ سے آقا آپ کی وجہ سے کہ اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں دیتا ونہ ہمارا کردار ہمارے حالات اور ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ نہ ملے ہوا کے لیے اکسیجن کے لیے ہمیں ہوا اور اکسیجن میسن نہ ہو اور ہم کھانے کے لیے ترس جائیں اگر آپ کی ذات نہ ہوتی ہے آپ کی مہربانیاں نہ ہوتی ہیں آپ حریصون علیکم بالمؤمنین یہ آپ کی شان اگر اللہ پاک نے آپ کو عطا نہ کی ہوتی ہے تو ہم تو آقا کہیں کہا نہ رہتے ہیں اے سوکو ایسی غذا تم پہ کروڑو درود اے سوکو نعمت کھلاو دودھ کے شربت پلا سوکو نعمت کھلاو دودھ کی شربت کھلاو اے سوکو ایسی غذا تم پہ کروڑو درود سبحان اللہ ہمارا یہ سنگمر میں الحمدلہ مکمل ہوا آئیے عدب کے ساتھ گل دستہ درود السلام میں شامل ہو جائیے یا نبی سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ فیض عالم صدقہ ایمام عاظم صدقہ فاروق عازد دور ہو سب ہی دنگے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلو اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ سلام آخری میں پناہ لگاتے ہیں اور اپنے پروگرام کو اختیام کی طرف لے جاتے ہیں عقیدہ سب صحابتہ سب سے آخرین صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ محمد صلو اللہ علیہ